بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پچیس مارچ دوہزار تئیس خیہ اور دن خیخفتہ آئیں اومان کی آج کی کچھ خاص خبریں دیکھتے ہیں فور بیز اڈوائزر کے مطابق اومانی ریال دنیا کی تیسری مضبوط رین کرنسی بن گیا ہے ٹائمز آف اومان میں چپنے والی ایک خبر کے مطابق دنیا بار میں سب سے مضبوط کرنسی کویتی دنار ہے جبکہ بہرینی دنار کا دوسرا نمبر ہے سیول ایوییشن اتھارٹی نے ستائیس مارچ سے یا نتیس مارچ دوہزار تئیس تک اومان میں موسم کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق پیر کے دن مسندم، الزارہ، البرامی اور دفار کے لاکوں میں بارش ہوگی جو منگل کے دن شمال البتنا، جنوب البتنا، الداخلیہ، شمال چھرکیہ، جنوب چھرکیہ اور الوستہ کے لاکوں تک پھیل جائے گی شہریوں کو حبردار کیا گیا ہے کہ وقفے وقفے سے خونے والی بارشوں کی وجہ سے وادیوں میں سلاب کا حطرہ ہے اور اس کے علاوہ اٹھائیس سے چونسٹھ کلومیٹر فی گنٹہ کی رفتار سے خوائن چلنے کا امکان ہے جبکہ سمندر میں لہروں کی انچائی دو سے تین میٹر تک ہو سکتی ہے وزارت تجارت، سنت اور سرمایہ کاری کی انسپیکشن کرنے والی ٹیموں نے جنوب البتنا کے مختلف علاقوں میں سبزی اور پھل فروحت کرنے والی دکانوں پر چھاپے مارے ہیں وزارت کی طرف سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان چھاپوں کا مقصد صارفین تک میاری اور مکررہ قیمت پر اشیاء کی فرامی کو چیک کرنا ہے بلدیہ الداحلیہ نے بحلہ کے علاقے میں کیفے اور مطاموں پر انسپیکشن کے لیے چھاپے مارے ہیں جاری کی جانے والی تفصیل کے مطابق موائنے کی اس کاروائی کے دران ایک مطام کو جرمانہ کرنے کے ساتھ ساتیس کلو کرام موزر ست اشیاء کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے فرانس میں امان کی امبیسی نے امانی شہریوں پر زور دیا ہے کہ فرانس میں ہونے والے تجاجی مظاہروں سے دور رکھیں ٹائمز اف امان کے مطابق امبیسی نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ فرانسیسی آتھارٹی کی جانب سے جاری خدایات پر عمل کریں اور کسی بھی قسم کی مدد کے لیے امبیسی سے رابطہ کریں ابھی تک کے لیے اتنا کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ